بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمغین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ رسولة حسنہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُنَّ بِجُّ الْأَمِيرُ الْكَرِيمِ وَنَعْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعْدَ سَامِئِنَ نوجوان دوستو عزیز بچو آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہن شاہی کون و مکان رحمتِ عالم روحنی فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمِ حضیحِ درود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبی جناب علیہ محمد وَمَا تِهِمْ تَرْضَابِ اندُسَلِّي عَلِي السَّلَاةُ وَسَلَامًا لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم مُعْدَ سَامِئِنَ قُطْبِ مَسُونَا کے بعد جس آیتِ مُقَدَّسَہِ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے مُعْدَ سَامِئِنَ مَاہِ رَبِ الْنُورِ کے موقع پر مسلسل خطاب آپ سمات فرماتے چلے آ رہے ہیں آج مخصر سے وقت میں امام النبی جین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دیواجی زندگی سے مطالق اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنی ہے مُعْدَ سَامِئِنَ اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حضرتِ خدیجہ بنتِ خُبَیْلِد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے مُعْدَ سترین نیک بخت اور سعادت من عورتوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے نبوی زوزیت کا شرف حاصل ہوا سب سے پہلے نبوی زوزیت کا شرف حضرتِ سیدنا ام المؤمنین حضرتِ خدیجہ بنتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا اسی طرح سارے مردوں اور سارے عورتوں میں بالاتفاق سب سے پہلے اسلام کے قبولیت کرنے کا شرف بھی حضرتِ خدیجہ ہی کو حاصل ہے سارے مردوں میں سارے عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ اسلام کو قبول کیا وہ حضرتِ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عمت میں سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی ہے یہ شرف بھی حضرتِ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے مردوں اور عورتوں اور بچوں سب میں سب سے پہلے اس عمت میں حضور کے بعد جس نے نماز ادا کی وَأُمُّ الْمُومِينَ حضرتِ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سرکار جب غارِ حجرہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے حضور کے اقتضاء میں حضرتِ خدیجہ الکبرہ نے نمازِ اشادہ فرمائی تھی اور نمازِ فجر حضور کے اقتضاء میں حضرتِ خدیجہ کے بعد اس سے پہلے اس عمت میں حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وَجُولُ کریم نے ادا فرمائی اس طرح اشادہ کے نماز حضور کے اقتضاء میں حضرتِ خدیجہ نے ادا فرمائی اور نمازِ فجر کی نماز حضرتِ خدیجہ حضرتِ مولا علی نے حضور کے اقتضاء میں ادا فرمائی مدس امین حضرت خدیل کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو پہلا نکاح ہوا جس شخص سے ان کا نام ابو حالہ تھا ابو حالہ ہند بن زرارہ حضرت خدیجہ کا نکاح سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوا اور ان سے حضرت خدیجہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام حالہ ہے اور دوسرا کا نام ہند ہے یہ دونوں امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے اور ان دونوں نے بھی کلمہ اسلام کو خبر فرمایا تھا ابو حالہ ہند بن زرارہ کے بھی سال کے بعد حضرت خدیجہ القبرہ کا دوسرا نکاح عطیق بن عابد سے ہوا یہ پوری صیرت اور پوری تاریخ خاص کبارے نوجوان بچے اس کو محفوظ کریں حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح عطیق بن عابد سے ہوا اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ان کا نام بھی ہند تھا عطیق بن عابد کے انتقال کے بعد امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا دوسرے شہور کے انتقال کے بعد چونکہ حضرت خدیجہ کا حسن و جمال بھی بہت مشہور تھا ان کی شرابت و نجابت بھی بہت مشہور تھی نفس کی پاگیدگی بھی بہت مشہور تھی بڑے بڑے روصہ فقمرانوں اور شہنشانوں نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ سارے نکاحوں کا پیغام رد فرماتی رہیں اب یہ حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں کس طرح داخل ہوئیں بہت اقتصار کے ساتھ عرض ہے ہم سب کی آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لباس بشری میں آئے ہوئے پتیس سال کے تھی سرکار کے انہوں مبارک پتیس سال ہے حضرت خزیہ کے انہوں مبارک چالیس سال ہے مکہ میں زبردست قید پڑا ہوا ہے لوگ کھانے پینے کے بھی پریشان ہیں ابو طالب کسیر العیال تھے قید کے زمانے میں تھی حضرت خدیجہ کا جو قافل تجارت تھا بہت متمول ترین خاتون تھی یمن اور شام ان کے قافلے جاتے تہتے تھے کاروبار کرنے کے لئے اور اس طرح بہت سارے لوگ حضرت خدیجہ کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے شدید قہد کی صورت میں ابو طالب نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسکیہ بھتیجے قہد کا زمانہ ہے تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں شدید لوگ پریشان ہیں اور خدیجہ کبرا کا سامانے تیارت لے کر قافلے مکہ مکرمہ سے شام کے لئے ربانہ ہونے والے ہیں تمہاری صداقت امانت راستگوئی کی شورت ہے اگر تم بھی حضرت خدیجہ کے سامانے تیارت کو لے کر تیارت کے غرصے شام چلے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خدیجہ دوسروں کی مقابل میں تمہاری راستگوئی صداقت امانت کی وجہ سے تمہیں دوگنا معاوضہ عطا کریں گی اس لئے میں کسیرالعیال ہوں بڑا کمبہ ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قہد کا زمانہ ہے اگر آپ چلے جائیں تو مجھے بچوں کی پرورش میں کوئی سہولت و آسانی ہو جائے گی آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی گرتگو سنی اور آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ میں کہوں خدیجہ سے کہ مجھے کو بھی معاوضے پر دوسروں کے ساتھ بھیجیئے ممکن ہے کہ خدیجہ خود ہی اس بات کے فرمائش کرے کہ آپ میرے سامانے تیارت کو لے کر کے چلے جائیں یہ گرتگو آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا ابو طالب میں ہوئی بات قتم ہو گئی کسی طرح یہ گرتگو غدرت خدیجہ کو معلوم ہو گئی کہ محمد عربی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ آپ کی صداقت آپ کی امانت آپ کی راستگوئی اور شرافن مجھے خود اس بات پر بھنگ اختا کیا کہ میں آپ سے گدارش کروں میرا قافلے تیارت سامانے تیارت لے کر کے شام جا رہا ہے اگر آپ تیار ہو جائیں اس قافلے کے ساتھ جانے کے لیے تو آوروں کے مقابلے میں میں آپ کو معاوضہ بھی دو گناہ عطا کروں گی حضرت خدیجہ نے فرمائش کی آقا اکان صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئی حضرت خدیجہ بہت بڑی تاجرہ تھی اور ان کے غلام محسرہ تھے وہی حضرت خدیجہ کے تمام سامانے تیارت نگرہ اور محاسب تھے جب یہ قافلہ شام کی طرف جانے لگا تو حضرت خدیجہ نے محسرہ کو بلایا تنہائی میں فرمائے محسرہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس بار ہمارے قافلے تیارت کے ساتھ محمد عربی بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کی امانت ان کی صداقت ان کی سچائی ان کی راستگوئی ان کی شرافت پورے عرب میں مشہور ہے اس لیے میں تمہیں تاقید کرتی ہوں کہ راست بھر خادمانہ حیثیت سے ان کے ساتھ رہنا اور کبھی بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی مت کرنا حکم عدولی مت کرنا ایک خادم کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہو اور کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی مت کرنا سیدہ کا حکم ہوا انہوں نے سر جھکایا کہ آپ کا جیسا حکم ہے ویسا ہوگا اقا اقاینا صلی اللہ علیہ وسلم سامانی تجارت کو لے کر قافلی تجارت کے ساتھ مکت المکرمہ سے شام کے لیے روانہ ہو پورا قافلہ ہے ساتھ میں اب میں صلاح کیا دیکھتے ہیں کہ جب حضور اقاینا صلی اللہ علیہ وسلم مکتہ مکرمہ کے آبادے سے باہر ہوئے انہوں نے دیکھا کہ پورا قافلی تجارت شدید دھوم میں چل رہا ہے اور لیکن جب محمد عربی چلتے ہیں تو ان کے سر پر بادل کا ٹکڑا آ کر کے سایا کر لیتا ہے اور اس کے سائے میں ٹھنڈی ٹھلی روانہ ہوتے ہیں حضرت محسرہ کا بیان ہے جہاں لوگ مکہ مکرمہ سے بہت دور پہنچ گئے تو راستے میں یہ ہوا کہ ہمارے دو اوٹ جن پر سامانے تجارت لدا ہوا تھا تھک کر کے بل بلا کر کے زمین پر بیٹھ گئے محسرہ کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں اوٹ زمین پر بیٹھ گئے تو سرکار قافلے میں سب سے آگے تھے ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرا قافلے سے کٹ جاؤں اور میرا سامان راستے میں لٹ جائے تیزی سے دوڑ کر یہ حضور کے پاس جاتے ہیں اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اوٹ تھک کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ یہ قدم آگے چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ آقا اکانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو وہیں روک دیا محسرہ کے ساتھ واپت تشریف لائے اوٹوں کے پات پہنچے اوٹوں کے پاؤں پر سرکار نے کچھ پڑھک رکھے دم فرمایا جیسی غدون ردم فرمایا وہ تیزی کے ساتھ اوٹ کھڑے ہو گئے اور بہت تیزی سے چلنے لگے یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پورے قافلے کے آگے پڑھ جانا چاہتے تھے اور محسرہ عدب و حترام کے پیشن ردر ان کے نکل سے ان کو پیچھے کھینچتے تھے کہ کہیں یہ سرکار کے اوٹوں آگے نہ بڑھ جائیں یہ مندر بھی حضرت محسرہ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا اونٹوں کو دن کرنے کے بعد ان میں تھی قوت آگئی یہ بھی محسرہ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اب یہ قافلہ شام میں ایک بڑا مشہور بازار مارکٹ تھی بسرہ نام تھی یہ قافلہ جا کر بسرہ بازار میں اتر گیا قافلے میں بہت سارے لوگ تھے سایہ تلاش کر کر کے لوگ درخ سایہ دار کے نیچے بیٹھ گئے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جگہ نہیں ملی ایک ایسا درخ جس کی لکڑیاں تک سوک چکے تھی وہ سیدھا ہو گئی تھی آقا ایک آئنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درد کے نیچے اپنا سامانے تیارت اتارا سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ جیسے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کے نیچے اترے پورا درخ نہ سر سبز و شاداب ہو گیا بلکہ وہ پھلوں سے لد گیا اور وہ سارے پھل آپ کے سامنے جھک گئے اور خالی یہ ہی نہیں ہوا کہ درستہ سبز و شاداب ہوا پھلوں سے لد گیا اور حضور کے سامنے جھک گیا بلکہ زمین پر بھی انتہائی شاداب اس ان کی گھا سے ہو گئی ترو تعدا زمین سے بھی شادابی اوپر سے بھی شادابی پیدا ہو اسی درد کے سامنے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا اس کا نام نستورہ تھا اس کا گرجہ گھر تھا نستورہ راہب جب اپنے گرجہ گھر کے بالکلی پہ آیا اور نیچے جھانک کے دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ درخت بلکل سوک چکا تھا لکڑیاں تک سوک چکے تھی ایک دن سردو سردو شاداب ہو گیا پھلوں سے لد گیا زمین پر بھی شریالی نکل آئی اس کے زبان سے نکلتا ہے بے شک یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے محمد عربی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اخیر میں جب اس درخت کی نیچے قیام فرمایا تھا تو انہوں نے اشاعت فرمایا تھا کہ میرے باہد اس درخت کی نیچے وہی اترے گا جو خاتل النبی جین کا تاج پہن کر دنیا میں مبوس ہوگا حضرت عیسیٰ نے اس بات کی نصیت و وسیت فرمائی تھی کہ میرے باہد یہاں پر وہی اترے گا جو امام النبی جین و خاتل النبی جین برکہ دنیا میں تشریف لائے گا ان سے رہا نہیں گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ نسطور راہب اپنے گرجہ گھر سے اتر کر کے نیچے آئے اور حضور اقدس رسوللیم کے پاس پہنچے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے قدموں کو چوما اور سرکار کے پیچھانے کو بوسا دیا اس کے بعد محصرہ جو سات میں تھے ان سے پوچھا یہ کس قاندان کے ہیں کون سے قبیلے کے ہیں بتایا انہوں نے قاندان قریش قبیل قریش ایک قاندان بلی حاشم ہے عبداللہ کے سابزاد ہے ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے تو میں اسے راس نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ ان کے آنکھوں میں سرخی رہتی ہے فرمایا سرخی رہتی ہے اور کبھی بھی یہ سرخی آنکھوں سے ختم نہیں ہوتی فرمایا تو بے شک یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں جیب سے انہوں نے ایک ٹکڑا کاغت کا نکالا کبھی اس ٹکڑے کو دیکھتے کبھی حضور کی آنکھوں کو دیکھتے کبھی اس ٹکڑے کو دیکھتے کبھی حضور کی پیشانی کو دیکھتے کبھی اس ٹکڑے کو دیکھتے کبھی حضور کی ہوتھے مبارک کو دیکھتے کبھی حضور کی بینی مبارک کو دیکھتے کبھی حضور کی کانے مبارک کو دیکھتے ایک نظر پلتی تھی قادت کے ٹکڑے پر دوسری نظر پلتی تھی حضور غلثوں کی چہرے پر اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ایک ہی علامت باقی رہ گئی ہے اگر آپ اپنے کندے سے نیچے چادر ڈھلکا دے تو ہم اس علامت کو بھی دیکھ لیں آقا اکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کو جیسے ہی ڈھلکا نیچے ڈھلکایا تو لکھا ہوا محمد الرسول اللہ ختم نبوت کے مہر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان موجود تھی تو فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ انکا رسول اللہ میں اس بات کی شادتہ ہوں کہ بے شک اللہ کے سباب کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں آپ کے نبوت اور رسالت پر ایمان لیا اور اگر اعلان نبوت کے بعد تک میں آپ کے زندہ رہا تو میں انتہائی ایانت کرنے کی بھی توری کوشش کروں گا یہ ساری باتیں محسرہ کے سامنے نسطورہ راہب سے ہوئی اور محسرہ نے ان تمام باتوں کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا بادار میں حال یہ ہوا کہ حضور کے تشریف لانے کی برکت کی وہ نیات پر حضرت خدیجہ کا پورا سامان تیارت انتہائی تیزی کے ساتھ اور گیرہ قیمت پر بگ گیا اسی درمان میں ایک یہودی آنیم آیا حضور نے اپنی علیہ السلام کوئی سامان خریدہ اس نے اور سامان خریدنے کے بات کہتا ہے وہ لات اوزدہ کی قسم کھائیے کہ آپ حق پر ہیں لات اوزدہ یا قبیلِ قریش کے دو بڑے بتھے جن کو پوجہ کرتے تھے ظاہر ہے امتوں کا نام سن کر حضور کا چیرہ متغیر ہو گیا غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے لات اوزدہ کی قسم کچھ کبھی نہیں کھائی وہ کہتا ہے چھت تورات کے نازل کرنے والے خدا کی قسم کھائیے پھر خود ہی کہتا ہے نہیں نہیں بے شک آپ ہی اپن ہیں آپ ہی اپن ہیں آپ ہی اپن ہیں اس تاری گفتگو محسرہ کے سامنے ہوئی محسرہ نے یہ سب دیکھا وہاں سے اشیاء کی خریداری ہوئی اشیاء کی خریداری ہونے کے بعد پھر مزید دبی قابلہ مکہت المکرمہ واپس ہونے لگا پھر حضرت محسرہ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اب اس بار جب سرکار واپس ہوئے تو دو فرشتے اپنے پروں کا حضور کے سر پر سایہ کیے گئے گئے تھے تو بادل کا سایہ تھا واپس آ رہے تھے تو دیکھا انہوں نے آنکھوں کے سامنے کہ حضور کے سر انور پر دو فرشتے اپنے پروں کا سایہ کری ہوئی ہیں اور یہ پورے راستے میں یہ مندر ملاحظہ کرتے رہے مرزہران ایک مقام ہے جو مکہ سے قریب تر ہے جب یہ قابلہ واپس میں مرزہران تک پہنچا تو حضرت محسرہ نے عزراء خیرخواہی خضور سے گدارش کی کہ آپ اس سے پہلے مکہ میں پہنچ جائیے اور خدیجہ کو منفعت کی اطلاع دے دیئے کہ پربردگاری عالم نے اس بار بہت زیادہ ان کو تیارت میں نفع اتا کیا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور پہلے تشریب لے جائیں گے اور ان کو خوش قبی سنائیں گے تو خدیجہ بیعت خوش ہو جائیں گی اور جو معاوضہ تیع ہوا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ معاوضہ یہ حضور کو عطا کریں گے اللہ کے مشیط دیکھیں جب سرکار بھی کل مکہ کے قریب پہنچ گئے تو حضرت خدیجہ اپنے محل کے بالکنی پر اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھ کر اسی راستے کے طرف دیکھ رہی تھی اس راستے سے یہ قابلے تجارت واپس ہونے گئے حضرت خدیجہ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر اپنے سہیلیوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ محمد عربی آ رہے ہیں ان کے چہرے پر دو فرشتے اور ان کا سایہ کی اپی ہے عورت بھی حیرت میں پڑ گئی حضرت خدیجہ بھی حیرت کو استجاب میں ڈوب گئی حضور تشریف لائے حضرت خدیجہ کو بطارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار منفات آپ کو سامانے تجارت میں عطا کیے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں محسرہ کہاں ہیں آپ جلدی جائیے اور محسرہ کو اپنے ساتھ بلا کر کے لائیے سیرت نگاہ لکھتے ہیں دوبارہ بھیجنے کا مقصود حضرت خدیج آئی گئے تھا کہ یہ تھا کہ درات دیکھیں وہ جو فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے وہ انہی کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے یا کوئی دوسرا شخص بھی تھا اس تحقیق کے لئے دوبارہ بھیجا اب حضور چلے تو پھر وہ نے دیکھا کہ حضور تنہ ہے عدو فرشتوں نے آ کر حضور عبداللہ علیہ وسلم کے سرے اغدر پر سایہ کر رہا خافلہ واپس آیا حضرت محسرہ نے حضرت خدیجہ کو راستے میں جو کچھ دیکھا تھا بادل کا سایہ کرنا اونٹوں کا بی ماہ رو کر بیٹھ جانا پھر حضور کے دست شفا پھیرنے سے قوت بالا ہو جانا پھر نسکورہ جاہب کا واقعہ پھر یہودی عالم کی بات یہ ساری گفتگو خضرت خدیجہ سے خضرت محسرہ نے بتا دی اب خضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سب سنا ایک بار اس سے پہلے حضرت خدیجہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھی بھی تھیں اور زنانِ قریش اور سردارانِ قریش کے بہت سارے عورتیں بھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھیں اسی درمیان میں کسی یہودی عالم نے آ کر کے عورتوں کو مخاطب کر کے یہ کہا اے عورتوں امام النبیین کی زمانہ ظہور کا یہی ہے تم میں سے جس کو یہ خواہش ہو کہ ان کے زوجیت کا شرف حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور جل سے جلدوں سے نکاح کر لے تاکہ امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اسے حاصل ہو جائے حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ جب اس عالم نے یہ بات کہی تو ساری قریش کے عورتوں نے کنکر اٹھایا اس عالم کو مارنے لگے لیکن حضرت خدیجہ سر جھوکا کریں گے نیشے بیٹھی رہی ایک واقعہ ان کے ساتھ پہلے پیش آ جکا تھا حضرت محسرہ نے شام کے سفر کا پورا واقعہ پیش آیا تو یہ بیتاب ہوئی اور اپنے ایک چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پات پہنے دیں جو صاحب کتاب تھے اور ان سے پہنچنے کے بعد ان کے پات پہننے کے بعد یہودی عالم کے وہ گرسگو اور حضرت محسرہ کا یہ بیان حضرت ورقہ بن نوفل کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد چونکہ وہ صاحبی کتاب تھے اس لئے ان سے ان کے رائے معلوم کرنا چاہا تو حضرت ورقہ نے فرمایا ہاں اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں جو محسرہ نے بیان کی ہے اور تم نے بیان کی ہے تو بے شک یہی نوجوان ختم نبوت کا تاج پہن کر کے اعلان نبوت کرے گا اس لئے قدیجہ تمہیں فقر کرنا چاہیے اور جل سے جلد ان کے زوزیت میں حاصل داخل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ تمہیں امام النبی جین کے زوزیت کا شرف حاصل ہو جائے اب وہ مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ نبی جس کے ظہور کو ہم سن رہے ہیں یہی نوجوان ہیں انہوں نے اپنے راد دار سہیلی کو بلایا ایک سہیلی جو ان کی راد دار تھی نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلانے کے بعد عرض کیا نفیسہ تم میری طرف سے خفیہ طریقے سے جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کے تعلق سے ان کے رائے معلوم کرو حضر نفیسہ بن منیہ حضور کے پار پہنچتی ہے خفیہ طریقے پر اور حضور اخضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رائے دریاد فرماتی ہیں اس سرکار نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس پیفالت کے لیے مال نہیں ہے میں کیسے نکاح کر رہوں اس پر نفیسہ بنت منیہ نے جواب دیا کہ اگر ایسی کوئی عورت ہو جو انتہائی متول متمول ترین ہو عسن و جمال کی بھی ملکہ ہو بڑے بڑے روصہ اور حکمرانم اسے نکاح کا پیغام دیا ہو مگر اسے ٹھکرا دیا ہو تو کیا آپ ایسے عورت سے نکاح قبول فرما لیں گے فرمایا ایسی کون عورت ہیں تو اس پر وہ فرمایا کہ خدیجہ تو اس نے کہا نے فرمایا خدیجہ سے نکاح کیسے ہوگا بہت مخصص بولنا اور ٹیم زیادہ ہو گیا معذرت کے ساتھ چونکہ مکمل ہو جائے اسے بات پاک میں آپ کو سنت کے جائے گی کیلئے ہو جائے حضرت نفیسہ بن کونیہ نے جا کر حضرت خدیجہ کو اطلاع دی آپ سے یہ کرتگو ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ حضور کے پاتھ بھیجا تاریخ تیخ ہو گئی اور اس مقررہ تاریخ میں آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب اپنے خاندان کے چند غروسہ موسزین کو لے کر وہاں پہنچے اور حضرت خدیجہ کی چچا عمر بن اسد تھے ان کو اطلاع دیتے خدیجہ نے انہوں نے نکاح کے سرپرستی کا فریضہ انجام ادا کیا اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس طرح پھر آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پانسو درہم بیس نوجمان اونٹھ رکھ کر کے مہر میں یا دونوں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہ ذریعے سرکار کی ساری اولادیں پیدا ہوئیں یعنی چار بیٹیاں رقیہ زینب ام کلسوم فاطمہ یہ سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں اور تین صاحب دادے حضرت طیب حضرت طائر حضرت قاسم یہ بھی حضرت خدیجہ ہی کہ بدن سے پیدا ہوئے حضور کے چوتھے صاحب دادے حضرت ابراہیم تھے ان کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ کی دریعے ہوئی تھی جنہیں مقوقش شہنشاہ مصر نے حضور کے پاک طرفہ بھیجا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کو مجھے جن باتوں پر فقر حاصل ہوگا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میری بیوی تو لغدش میں میری معاونوں مددگار ہوئی ہیں لیکن ان کی بیوی اسلام کی نشور و ارشاد میں ان کی معاونوں مددگار بنیں گے وما علیہ النجل بلاق جن حضرات کے سنت باقی ادا فرمائے موسیقی موسیقی